اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل کیجین گرافکس فرنس میں ہوں آپ کا دوست محمد آفتہ والم آج پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیا ٹوپک اور نیا ٹوٹل کے ساتھ فرنس آج کے ٹوپک میں سکھیں گے ہندی ویڈنگ کا ڈیزائن فور فالڈ لمبا والا کارڈ فور فالڈنگ جو کارڈ ہوتا ہے جسے ہم فرمان کارڈ کہتے ہیں کس طرح سے اس کا ڈیزائنگ کیا جاتا ہے کس طرح سے میٹر تیار کیا جاتا ہے اور کس طرح سے میزرمنٹ لیا جاتا ہے ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں سکھیں گے اس سے پہلے فرنس یہاں آپ لوگوں کو میں تھوڑی دیر بتا دوں یہاں دیکھ سکتے ہیں کیجین گرافکس میرا یوٹیوب چینل اور یہاں پہ بہت سارے میرے سکرین پینٹنگ اور کوریل رو کے ریٹیٹ فوڈو سوپ کے ریٹیٹ ویڈیو اپلوڈ ہے جسے دیکھ کر آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں تو فرنس یہاں آپ میرے چینل میں آئے اور اچھے سے سیکھیں اسکرین پینٹنگ کے ریٹیٹ بہت سارے ویڈیو اپلوڈ ہیں جسے دیکھ کر آپ اسکرین پینٹنگ سیکھ سکتے ہیں تو فرنس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹے سی ریکویشٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگ میرے اس چینل میں نئے ہیں ویڈیو کے نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹل دبا دیجئے اور بیل کے آئیکون کو ضرور پریس کر دیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹکیسن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل جائے گا تو فرنس چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنس یہاں دیکھ سکتے ہیں کوریل رو میرا اوپین ہے اور یہاں پہ میں نے ایک فرمان کارڈ جو فور فولڈ کارڈ ہوتا ہے میٹر بنا کے رکھا ہے جسے میں پرنٹ بھی کیا تھا اور یہ رہا کارڈ جیسے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ فور فولڈ کارڈ ہے اور ابھی میں بتاؤں گا کس طریقے سے اس کا جو ہے میں نے میزرمنٹ لیا ہے سب سے پہلے آپ کو اس کارڈ کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہوگا اور چاہے تو آپ اسے سکین کر سکتے ہیں اپنے پرنٹر سے میں سکین کر کے یہاں رکھا ہوں دو بھاگ میں سکین کیا ہوں اتنا ایک بار میں اور یہ جو آپ یہاں پہ وائٹ کلر کا آپ کو جو دیکھ رہا ہوگا وائٹ نیسان یہ کٹ یہاں سے یہاں تک میں نے دوسرا سکین کیا ہے تو اس کو میں نے جوینٹ کر دیا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ اسے آپ میزرمنٹ لے سکتے ہیں اس کیل سے آپ میزرمنٹ لے لیں گے میزرمنٹ لینے کے بعد جو بھی سائج ہوگا یہاں اسے کریٹ کر دیں گے اور یہاں سے سب سے پہلے آپ کو گائیڈ لین جو دیکھ رہا ہوگا رولر یہاں سے اس کو گائیڈ لین کو یہاں رکھ دیتے ہیں میں جوم کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ میں رکھ دیتا ہوں کیونکہ مجھے چار کھانے بانانا ہے تو یہاں پہ میں رکھ دیا اور میں اور بھی لے لیتا ہوں یہاں اور بھی میں لے لیتا ہوں یہاں رکھ دیا اس کے بعد میں اور بھی ایک نیچے یہاں لیا لے رکھ دیتا ہوں نیچے تو یہ ہمارا ایک دو تین اور یہ ہمارا ہو گیا یہاں چار تو فرنس یہ چار کھانا ہمارا ہو گیا اب جو فرنس یہ ہمیں تھوڑا تھوڑا سپیس چھوڑنا ہے یہاںấp ادھر بھی سپیس چھوڑنا ہے تو یہاں سے میں گھر لے لوں گا چلی میں یہاں رکھ دیتا ہوں اور ایک میں یہاں رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے لینے کیا بات یہاں پہ مجھے اب اس کے بیچ میں لینا ہے میٹر بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے بیچ میں میٹر بنانا ہے تو اب مجھے چاہیے ایک اس طرح سے جو میں نے یہاں پہ بنانا ہے دیکھیں یہاں پہ جو کورنر دکھ رہا ہے اس طرح کا کورنر یا پھر آپ دوسرا کورنر بھی لے سکتے ہیں نیٹ میں آپ کو مل جائے گا ڈاؤنلڈ کر کے اسے آپ یوز کر سکتے ہیں تو سیمپل ہی اسے میں یہاں رکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں نے رکھ دیا تو اور آسا میں اے روکی کے مدد سے اسے ڈاؤن کر لیتا ہوں اور اس کا ایک مجھے کوپی کرنا ہے تو سیمپل ہی کیا کریں گے اسے لیفٹ کلک کریں گے کنٹرول پریس کرتے ہوئے اس طرح سے ڈریک کرتے ہوئے میں یہاں لے کے آوں گا اور رائٹ کلک کر دوں گا تو یہ کوپی ہو جائے گا اسے سلیکٹ رکھتے ہوئے یہاں آئیں گے اوپر یہاں میرر ہوری جنٹلی اس پہ کلک کریں گے تو یہ موو ہو گیا اس طرح سے گھوم گیا دیکھیں یہ روٹیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب فرنس یہ دو تو مجھے مل چکا ہے اب ایک لائن کی ضرورت ہے تو ٹول بار میں آئیں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ فریہنٹ ٹول ہے پوائنٹ ٹول ہے پوائنٹ لائن ہے اور یہاں پہ بیزائر پین ٹول اگرہ ہے یہاں سے کوئی بھی لے سکتے میں بیزائر ٹول کو کلک کروں گا اور یہاں پہ میں اس طرح سے کلک کروں گا کنٹرول در کہیں بھی بھی کلک کروں گا تو دیکھئیے لائن ہمارا ہو چکا ہے اور یہاں سے میں اسے پکر کے اسے کلک کروں گا اس طرح سے یہ را یہ اس طرح سے آ گیا اس کو بھی میں تھوڑا سا کلک کروں گا یہ ہو گیا تو فرنس یہ کرنے کے بعد اب اس لائن کو کیا کرنا موٹا کرنا ہے کیونکہ یہ ابھی پتلا ہے تو اس کو اس طرح سے ہم لائن کو select کر لیتے ہیں لائن کو select کر لیا اور کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ جیسے select کریں گے لائن کو یہاں پہ outline کا آپ کو دیکھ جائے گا ایک paint کی طرح بنا ہوا ہے اسے double click کرنا ہے بلکل speed میں اس طرح سے کرنے کے بعد اس طرح سے آ جائے گا یہاں پہ point ہے اسے چاہے آپ کچھ بھی لے سکتے لیکن میں point use کرتا ہوں point پہ click کریں گے اور یہاں پہ جو بھی amount اب رہنا چاہے جتنا موٹا پتلا اب رہنا چاہے رکھ سکتے ہیں میں two point لے لیتا ہوں اور یہاں پہ behind fill scale with object دونے پہ tick کر دیتے ہیں اور اوکے پہ click کر دیتے ہیں یہ ہمارا outline موٹا ہو گیا اب اسے میں کیا کروں گا select رکھتے ہوئے اس طرح سے left click سے پکروں گا اور control press کرتے ہوئے اس طرح سے direct کرتے ہوئے یہاں پہ میں right click کر دوں گا اس طرح سے یہ ہمارا copy ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ آگیا friends اب کیا کرنا اسے مجھے اس طرح سے select کر لینا ہے اور اسے میں group کر لوں گا control g سے group ہو جائے گا یہ group ہو چکا ہے اب اسے کیا کروں گا چار piece بنانا ہے مجھے تو یہاں پہ ایک ہے اب اس کا مجھے copy کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسے میں left click سے پکروں گا control press کرتے ہوئے اسے میں نیچے لے کیا ہوں گا اس طرح سے اور میں right click کر دوں گا تو یہ copy ہو جائے گا اب control press کرتے ہوئے r press کرنا ہے ایک دو یہ دو بن گیا یعنی کہ اب چار ہو گیا friends دیکھیں یہ ہمارا چار بن چکا ہے دیکھیں یہ نیچے ہمارا space تھوڑا ٹھیک ہے کیونکہ جب print کروں گا تو ہمارے چھپائے اُتھریا نہیں تو یہ ہمارا چار بن چکا ہے friends ٹھیک ہے تو اب کیا کروں گا اس کو میں select کر لیتا ہوں اس طرح سے یہ ایک shift press کرتے ہوئے دو shift press کرتے ہوئے کلک کروں گا shift press کرتے ہوئے کلک کروں گا اس طرح سے اور control g سے group یہ group ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اسے delete کر دیتا ہوں اس کا مجھے کوئی کام نہیں ہے اس کا مجھے کوئی کام نہیں ہے اسے delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ roller جو ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کو بھی delete کرتا ہوں کسی ایک کو بھی select کرنا ہے control A سے all select اور delete button press کرنا ہے تو پورا garden ایک بار میں delete ہوئے آئے گا اب میں اسے یہاں رکھ دیتا ہوں اس طریقے سے تو یہ ہمارا چار جو ہے کھانا بن چکا ہے اب friends میٹر کو سجانے کا طریقہ یہاں پہلے دیکھیں یہ سری گنیسائنم ہے اس کے بعد یہ منطر وغیر ہے اس کے بعد یہ شیروسائری وغیر ہے اس طرح سے آپ یہاں سجا سکتے ہیں تو friends یہ میں ungroup کر لیتا ہوں اگر میں آپ کو یہ type کر کے دکھاؤں گا تو کافی لمبا ویڈیو ہو جائے گا پھر آپ لوگ دیکھیں گے نہیں تو میں آپ لوگوں کو اسی کو سجا کے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے میں select کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں لائے رکھ دیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں اگر بڑا ہو جائے تو چھوٹا کر لینا ہے اس طریقے سے دیکھیں یہ رکھ دیا وینے اور اسی طرح سے friends اسے بھی ہم اٹھا کر یہاں رکھ دیتے ہیں یہ اس طریقے سے میں یہاں لے کے آتا ہوں اور یہاں رکھ دیتا ہوں ایلو کی سے آپ کو اوپر نیچہ کر جانا ہے اگر سیٹ نہیں ہو تو یہ ہو گیا ہے اور اس کو بھی friends یہاں سے میں لے لیتا ہوں اس کو left click سے پکر نا ہے اور اس طرح سے right click کر دیں گے copy ہو جائے دیکھ لیتا ہوں اس کو shift press کروں گا اور یہاں پہ دکھ رائے ہوگا یہ پکر اس طرح سے چھوٹ کر لیتا ہوں اور ایرو کس میں adjust کر لیتا ہوں اس طریقے سے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے friends یہاں پہ اس طریقے سے کر لیتا ہوں جو بھی نیا ویڈیو اپللڈ کروں گا اس کو نوبر قسم سپسے لیتا مل جائے گا دیکھتے رہیے سکھتے رہیے دیجئے اپنے دوست محمد آفتہ ولم کو جائے جاتا السلام ولكم اللہ حافظ